کہاں تھی باپ جہاں مالک مملوک بن جاتا ہے جس کے درباور میں شہنشاہ پھکاری ہو جاتے ہیں جس کے سامنے عرش فرش ہے نہیں آپ نے داد دی ہاتھ اٹھائے میں مملوک لیکن درہ سوچئے اب میرے پاؤں ہیں فرش پر یہ میری پستی ہے اور عرش جہاں ہے وہ میری بلندی ہے تو میرے مولا کی پستی عرش ہے بلندی کیا ہوگی جملے آجا 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 جملہ اور اس میں کائنات بند رہے احسان اللہ رات وہاں بھی آپ نے کسی سرطار پہ سنا یہاں بھی انہیں پہ باد تو رہی ہے لیکن وہاں والی نہیں ہو رہی حالانکہ اس بچے نے بڑا کہا میں نے کہا وہ بس ہو گئی جملہ لکھنا ہے یہاں فرماتے ہیں القضاء عبدہ الاسلم وعزرائیل خودمہ الابکم فنائب موسیٰ قاظم وہ امام ہے جو بظاہر مظلوم دکھائی دیتا ہے لیکن کاؤرگریت میں وہ جادر شہنشاہ ہے جس کے سامنے قضاء سر جھکا کے کھڑی رہتی ہے جو حلقضاء عبدہ الاسلم اور ابھی فرم یہ میری نیائیت ہے کہ میں نے یہاں عبد کا ترجمہ غلام کر دیا ہے شاد باش جو پہنچ گئے انہیں میں باہ کہتا ہوں حلقضاء عبدہ الاسلم سب سے بڑا تسلیم کرنے والا عبد میرے امام کے سامنے قضاء ہے سر اٹھانا اور دعا بھی کرنا کہ میں اس جملے کی شرح سے اہدہ براہ ہو سکوں فرماتے ہیں فَإِزْرَائِيْلُ خَاوْدِمُهُ الْعَبْقَمْ فرمائی یہ تو وہ شہنشاہ ہے کہ اسرائیل جس کا گنگا غلام ہے اللہ اکبر نہیں 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 غلام ہے کہہ دینا کافی تھا یہ گنگا غلام کیوں جو غلام بولتا ہے تعمیل وہ بھی کرتا ہے لیکن گنگے اور بولنے والے میں ایک فرق ہے مثلا میرا ایک غلام بولتا ہے میں اسے کہوں یہ کام کر کے جلدی آؤ وہ پوچھ دو سکتا ہے کتنی دیر میں آؤں گنگا تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تو اسرائیل اس کے سامنے اب کم ہے گنگا غلام ہے جسے یہ پوچھنے کا اختیار بھی نہیں کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا بیٹھے ہو جو چلے گئے ہو حقیقت چھوڑ دوں فرمائے یہ وہ امام ہے تم تو یہ دیکھتے ہو نا کہ انسان اس کی ذریع کا تواف کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر مولا تمہیں میرے والی آنکھ دے تو تم دیکھو گے جیسے حاجی قابے کا تواف کرتے ہیں تقدیر موسیٰ قاظم کی ذریع کا تواف کر رہی ہوتی ہے